بسم اللہ الرحمن الرحیم چین کی مثال دی جاتی ہے ترکی کی مثال دی جاتی ہے اور امریکہ کے نظام کی خوبیاں بھی حکومت وقتاً فوقتاً بیان کرتی رہتی ہے اور آج شاہ محمد قریشی نے حکومتی عمل دخل یہ کہہ کر اس کی تردید کی ہے کہ صدارتی نظام کی خبریں قیاس آرائیوں پر مشتمل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت پر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ اس نے یہ بحث محض مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کرائی ہے کیا واقعی ایسا ہے اس کے بارے میں اپنے شرکہ کی رائے جانیں گے اور ساتھ میں بات کریں گے کہ رانہ شمیم کے حلف نامے کی بھی جس کے بارے میں آج وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے کہ یہ بیان حلفی نواز شریف کے سامنے ان کے دفتر میں ہی ریکارڈ کرائے گیا ہے اس کے علاوہ وزیر خزانہ نے آج پھر ایک خوشخبر سنا دی ہے کہ پاکستان دس سالہ پائیدار ترقی کے دور میں داخل ہو گیا ہے حکومت معاشی محاصف پر کامیابیوں کا اکثر دعویٰ کرتی ہے جس طرح ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کو مبارک بات بھی دی ہے لیکن ان کے دعویوں میں کتنی حقیقت ہے پی ڈی ایم بھی لانگ مارچ اور عدم اعتماد کی تحریک پھر اس کے بارے میں سوچنا شروع کر رہی ہے ان سب پر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ سے نحال حاشمی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آج زہمرہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمارا ساتھ دیں گے جناب خورم شیر زبان صاحب آپ تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ نحال حاشمی صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں گفتگو کا آغاز انہی سے کر لیتے ہیں نحال صاحب کیا اب نون لیگ اس بات پر مکمل یقین رکھتی ہے کہ اس حکومت کو پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے ذریعے گرائے جا سکتا ہے کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر موجودہ پی ڈی ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے اتفاق نہیں کیا تھا اور پھر پیپلز پارٹی اتحاد سے علیدہ ہو گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حواظ صاحب ہمیں ہر وہ کام پر ایمان بھی ہے ہماری اور یقین بھی ہے کہ جو آئین اور قانون کے تحت اور جمہوری عمل کے تحت جو چیز بھی چلتا ہے اس پہ ہمارا مکمل ایمان اور یقین ہے کیونکہ ہمارے پاس جو چیز ہے جو ہمارے ہتیار ہے جو ہمارا ایسٹ ہے جو ہماری ویلیوز ہے وہ آئین کی پازداری ہے جمہوری روایت کی پازداری ہے اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے اگر ہمارے پاس وہ سارے آپشنز ہیں تو یقیناً ہر جمہوری ادارے میں یہ اس کو آزمائے جاتا ہے اور اگر کوئی ایسے مواقع آئیں گے تو ہم اسے یقیناً اپلائی کریں گے اور اس کو ایڈاپٹ بھی کریں گے یہ کوئی نئی چیز یا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اور ایک بات سب کو غور فکر کی ہے کہ جو لوگ نوے دن کے لیے آئے اچھے جو تبدیلی کے نام لے کے آئے تھے انہوں نے تباہی کے نام لے کے آتے کاش تو ہم شاید سوچ رہے ہوتے کہ جناب یہ ہوتی ہے تباہی مگر اگر تبدیلی کے نام کے بعد تباہی ہو اور قوم ان کے ساتھ بیزاری کا اظہار کرے اور اپوزیشن کو یہ دیکھ رہا ہو کہ جو ادوار اس سے پہلے تھی محمد دوار شیف صاحب کے دور میں جو ملک میں مہنگائی کا خاتمہ تھا بے روزگاری کا خاتمہ تھا معیشت مضبوط تھی سی پیک تھا انٹرنیشنل جو ہمارے انویسمنٹ تھا وہ یہاں پہ تھا لائن آرڈر سیچویشن بہت بہتر تھی ایک سیاسی روایت تھی رواداری تھی ایون ایک سیاسی جماعت جو آج حکوم رہا ہے وہ ایک سو چھپیس دن ڈی چاک پہ بیٹھ کر کے حکومت کو ڈسٹرپ کری اس کے باوجود ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں آپ اپنا جمہوری حق ادا کر سکتے ہیں اور ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سہولت دینا روٹی آٹا چینی آپ دیکھیں اس دور میں تیس روپے کے تھے اس دور میں پیٹرول کتنے کا تھا چینی کتنے کا تھا روزگار کے کیا مواقع تھے ڈالر کے کیا تھے ہم اپنا جو انرجی تھا وہ اس پر سرپ نہیں کرتے تھے کہ جی اپوزیشن کو ہم برا بھلا کہے چور کہے ڈاکو کہے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس زمانے میں جو اندھیرے تھے اس کو مٹا کے روشنی لے کہا ہے جو بے روزگار تھا لیکن نحال آشمی صاحب بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو چور ڈاکو کہہ کر بھی یہ ترقی کی شرعہ تو پانچ اشاریہ چار فیصد پر لے کر آ گئے نا گروت ریٹ کو اور اگر اگلے سال بھی اس کو یہ کانسٹنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مہنگائی کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جائے گا الیکشن میں جانے کے لیے بہت معذرت کے ساتھ زیادی صاحب وہ ایک نمبر اور فگر جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں سٹے والے کہ یہ سترہ لگا لو یہ ساتھ لگا لو تو اس بار شاید اس حکومت کو سٹے والوں نے نمبر دی ہیں کرکٹ سے وابستہ رہے ہیں ان کے بہت سارے لوگ تو شاید یہ سستے پر جناب اوور نائٹ 2% سے 5.3 ان کے پاس کوئی ساکھ دار ہوتا تو شاید ہم بلیب بھی کر لیتے ہیں اور اگر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو یہ ہے نا کہ ہم یقین کرنے کو تیار ہیں کہ شاید 6% پر بھی آ گیا اگر آٹا جو ہے وہ تیس نہیں پچیس روپے کا کر دیں آپ پٹرول کو پچاس روپے کا کر دیں آپ دالر کو اسی روپے کا کر دیں آپ بجلی کے بل پر نہ بڑھائیں آپ گیس کی بل نہ بڑھائیں آپ روزگار کے مواقع زیادہ کر دیں آپ اساق دار صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ان ساری خرابیوں کی جڑی اساق دار صاحب میں وہی معیشت کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں اساق دار صاحب کیسے صحیح کر لیتے ہیں معیشت کو دیکھیں ہمارے ملک نے کئی بیسیوں بار گئے آئی ایم ایف کے پاس ایک واحد اساق دار صاحب کا جب جس پروگرام کے ساتھ گئے اس پروگرام کو کمپلیشن کیا اور آئی ایم ایف کو خدا حفظ کر کے آگے ان کے طور پر نہیں کہ آپ اسٹیٹ بینک کو بھی گر بھی رکھ کے آ جائیں اساق دار کا دار پاکستان کے معیشت کا سنیری داروں میں سے ایک دار ہے جب یہاں پہ سی پیک بھی تھا یہاں پہ ڈالر بھی سجتا تھا یہاں پہ روزگار کے مواقع بھی تھے یہاں پہ گرین بس بھی چل رہی تھی یہاں پہ اورنس ٹینے بھی چل رہی تھی یہاں پہ میٹرو بسز یہاں پہ موٹر بھی بن رہا تھا اور نئے ہاؤسپٹلز تو جناب اس وقت ہماری معیشت اور ہم سب سے بڑھ کے ہماری دفاعی جو اخراجات جو ضروریات تھی اسے ہم بڑھ کر کے پورا کر رہے تھے اچھا نیال صاحب یہ تو خیر آپ کی جو اچیومنٹس ہی ہیں آپ کی ماضی میں اور جس کو یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کہ سارا بیڑا غرق ہی آپ نے کیا ہے چلیں اس کے اوپر تو میں اور بھی آگے چل کے پروگرام میں بات کروں لیکن یہ بتائیں نا آپ مجھے کہ آپ یہ اچانک تحریک عدم اعتماد کے اوپر کیسے آگئے ہیں چونکہ آپ لوگ تو بڑے سخت حامی تھے کہ استیفوں کے اوپر ہونا چاہیے استیفوں کے موقف سے آپ کیسے ہٹ سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کیسے جڑ سکتے ہیں یہ تحریک عدم اعتماد پر کیسے آگے ہیں یہ بہت زیادہ سوال ہے اس میں ہم وہ بھی دیکھیں کہ ٹیلی فون آنا اگر بند ہو گئے ہیں اگر ٹیلی فون آنا بند ہو گئے ہیں تو تحریک اعتماد پاس ہو جائے گا اگر ہاتھ پر اوڑنا بند ہو گئے ہیں تو تحریک اعتماد پاس ہو جائے گا اگر غیر سیاسی اور غیر جمہوری قوتیں نہیں لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے سر جہاں پر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی ٹیلی فون نہیں آیا اور جہاں پر آپ ناکام ہو جاتے ہیں سر سن لے نا حاصل پیزنجو صاحب نے اپنے الیکشن میں یہ بات کر دی تھی آج ان کے اتحادی خواہو ایم کیوں موخ خواہ کاف لگو ان سے نالا ہیں ان کے کوئی وعدے کوئی وعید پورے نہیں ہوئے اور ان کے اندر نور عالم خان بھی موجود ہے ان کے اندر اسلم خٹک بھی موجود ہے جو عمران خان کے موہ پہ کہہ رہے ہیں وزیر آدم صاحب ہم موہ دکھانے کے قابل نہیں ہم لوگ کے پاس جانے چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی ان کے ناراض ہیں لیکن مسئلہ تو یہ نحال آشمی صاحب جمہوری آپشنز تو ہے نا آپ وہ ووٹ آف لو کا اگر ہمیں ان ہاؤز ان کے اندر سے لوگ بغاوت کر رہے ہیں مسلسل بغاوت کر رہے ہیں تو اور عوام کے طرف اگر ہم دیکھتے ہیں ایک گھنٹے بھی اس حکومت کو نہیں رہنے چاہیے کیونکہ لوگ بھوکو مر رہے ہیں مسلسل تو اس بغاوت کا مقصد یہی ہے نا تو وہ تو فلور کروسنگ ہو جائے گی نا سر چلیں مجھے پیپلز پارٹی کا بھی موقف لینے دیں آج ہے زامرہ صاحب کہ اگر پی ڈی ایم اسریفوں کے موقف سے ہٹ جائے اور عدم اعتماد کی ترازی ہو جاتی ہے تو کیا لانگ مارچ اور دھرنے پر آپ پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں گے اور اگر حکومت اوپوزیشن کے حوالے سے مارچ کی تاریخ کو کیوں آگے پیچھے کرنے جا رہی ہے اگر پی ڈی ایم اپنی تاریخ پر قائم رہی تو طاقت کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے حکومت کی جانب سے تو اس کے لئے بھی آپ تیار ہیں سر چونکہ شیخ عشید صاحب نے آج کہا ہے کہ کوئی تاریخ میں رد و بدل ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو پی پوس پارٹی کا یہ موقف تھا جب ہم پی ڈی ایم کا حصہ تھے کہ پہلی بات تو پی ڈی ایم کے اندر یہ بھی بیعث ہو رہی تھی کہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیا جائے یا نہ لیا جائے وہ ہم نے کنونس کیا اور آپ نے دیکھا کہ سینٹ کی الیکشن میں ہم نے نیشنل اسیملی کی جو پولنگ تھی وہ ہم نے جیتی اور وہ سیٹ جو تھی وہ ہم نے جیتی تو حکومتی صفحومت کتنا اتحاد ہے وہ تو آپ کو اس الیکشن سے پتہ پڑ گیا اس کے بعد زمنی الیکشن میں بھی یہ موقف تھا کہ ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے مگر پی پلس پارٹی نے کنونس کیا تھا اس وقت کی پی ڈی ایم کی قیادت کو کہ ہم حصہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ عوام ہمارے اوپر بھرپور اعتماد کرے گی اور موجودہ حوالی حکومت جو ہے وہ ڈاڑی حکومت جو ہے وہ خامخیالی والی حکومت جو ہے اس کے اوپر عوام اب سکت گصے میں ہیں تو اعتماد نہیں کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ زمنی انتخابات میں بھی کس طرح حکومت کو ہر جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا باقی رہا جہاں تک استیفوں والا معاملہ اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ تو پی ڈی ایم کی اکثر جماعتوں نے کہا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آنا چاہیے ہم نے کہا کہ جی آنا چاہیے گو کہ ہمارے پاس پنجاب میں نمبر نہیں تھے مگر پی ایم ایل این کے پاس اچھے نمبر ہیں باقی تھوڑا فرق پڑھ رہا تھا اس میں جو جہاز ترین صاحب کا وہ اپوزٹ میں اڑان کرنے کے لیے رنوے پہ موجود ہے کسی ٹرم بھی وہ اڑان کر سکتا ہے پائلٹ اس میں بالکل بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد ان کی جو ناراضگیاں تھی وہ بھی شو کر رہی ہیں ابھی کابینہ کے اندر پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پھر احمد جواز جو نہ کابینہ میں ہیں نہ ہاؤس میں ہیں مگر وہ تیس سوال جو رکھ رہے ہیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ جو دعوید کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ان کے احمد جواد کے بھی سوالوں کے جواب دے لیتے ہیں تو یہ ایسا ایٹماسفیر ہے جس میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی امید رکھی جا سکتی ہے اور اگر پی ڈی ایم پیپوس پارٹی کی اس بات کو مانتی ہے تو لانگ مارچ کہیں نہ کہیں کٹھے ہو جانے میں ٹاپ لیڈرشپ ہو سکتا ہے کہ اس پہ بات جید کر رہی ہے اور اسی طرح کی میں دعوید دیتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ سندھ حکومت کے خلاف بھی اعتماد تحریک لیا ہے انہوں نے بڑی بڑی کوششیں بھی کی ہیں دعویے بھی کی ہیں ان کے آگے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا ہمارے ساتھ تو پی ٹی ایم کا اعتلاف تھا ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے تو یہ بھی یہاں پہ کر لیں اور ہم وہاں کر لیں گے میں دعوید دیتا ہوں آپ کے پرورام میں کر لیں بسم اللہ کا دن ہے اور تیئیس مارچ کو کافی مہمانوں نے بھی یہاں پر آنا ہے پھر پریڈ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو اس دفعہ ان سے کس طرح سے ہینڈل کریں گے پیار محبت سے بات ہوگی یا پھر سختی سے نمٹا جائے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اور بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو ضرور یاد دلانہ چاہوں گا کہ دو دوست جو میرے بیٹھے میں ہیں وہ ان دو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ایک لیڈر نے فرمایا تھا زرداری صاحب نے کہ نواز شریف جو ہے وہ قومی چور ہے یہ ہاریوں کو چور ہے اگر ہم نے اس کو ماف کر دیا تو ہمیں اللہ بھی نہیں ماف کرے گا اور دوسرے صاحب جو ہیں ان کے لیڈر نے فرمایا تھا شباز شریف نے کہ زرداری کے پیٹ پھڑ کے ہم اس میں سے لوٹا ہوا پیسہ قوم کا نکالیں گے تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ یہ کہہ دینا اور یاد دلانا بہت زیادہ ضروری ہے قوم کو بھی اور ان کو بھی تو آج صاحب فرما رہے تھے عدم اعتماد کے بارے میں صبح سندھ کے اندر یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں بہت ساکھ ضرورت ہے لیکن فیلال تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر تو سندھ کے اندر ہمیں ان تحریک میں آگے جانے سے بہتر ہے کہ فوری طور پر ہمیں گورنر رول لگانا چاہیے کیونکہ دیکھیں سندھ کے اندر عوام کے پاس پچھلے چودہ سال میں جب سے پیپلز پاڈی اقتدار میں ہے عوام کے پاس پینے کا پانی محصر نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں ووٹر کمیشن کہتا ہے کہ ستر فیصد جو لوگ پانی پیتے ہیں سکولوں میں بچوں کے پاس سالیم نہیں ہے حشر آپ نے دیکھا ہے اس میں پروگرامز آپ کے چینل نے کیا ہے ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے لائن آرڈر کے حالات ایسے ہیں چاہے وہ سندھ کا کوئی بھی ڈیویجن ہو سکھر ہو لڑکانہ ہو کراچی ہو میرپو خاص ہو ہر جگہ برا حال ہے تو سندھ میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کسی نہ کسی طریقے سے چینج لے کر آنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہر چیخ جو ہے وہ سندھ سے نکل رہی ہے اگر لڑکانہ میں ایڈز ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ موجود ہیں اگر کتوں کے کٹنے سے بچے مر رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہیں اگر تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں وہاں پر بھی یہی ہیں تو آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا سندھ میں چینج تو بہت زوری ہے ہم لے کر بھی آئیں گے صحیح اس کے سر ہاں اس سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہاں پہ کچھ چینج لے کر آئیں لوگوں کو چھے مہینے کے لیے کچھ ریلیف تو دیں پانچ چھے مہینے کے لیے میں نے آپ سے بتایا نا کہ چھے مہینے کے لیے آپیں میرے ساپ سے تو گورنر لگ جانا چاہیے لوگوں کی زندگی کو تو بہتر کہیں پھر وہ بھی لے کر آئیں گے دوسری چیز جناب یہ ہے کہ جو دھرنوں کی بات تاریخ بتا دو نا دیر کس بات کی ہے دیر کس بات کی ہے تاریخ بتا دو کب لگا رہے گا ابھی آپ کی باری آئے گی اس میں کہیے گا اپنی باری میں بتا دیں گے اگر دھرنوں سے مطالب بھی بات کرنے گا ان کو خورم شیر زمان ساکتا میں نے تاریخ بتا دیں گے تحالیوں سے پوچھ کے وہی دو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو جو چور اور پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے ضرور دیں یہ بارہ جماعتوں کا جو پی ڈی ایم کا جو ایک اچار ہے یہ ملجل کے جو کرنا چاہتے ہیں کریں ہم نے دو دیکھیں اکیلی سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے کوئی ایک سو پچیز یا چھبیس دن کا ہم نے جنہا دھرنا دیا تھا پہلے ان سے بولیں کہ وہ دیکھیں دکھائیں ایک سو چھبیس دن بیٹھیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے ان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ سب خود ہی آپس میں متفق نہیں ہے ایک پیش کے پر نہیں ہے کیونکہ بہانے بن جاتے ہیں کہ ٹیلی فون کالز آئیں دیکھیں ٹیلی فون کالز ابھی آئی نہیں ہے ٹیلی فون کالز جب آئیں گی ٹیلی فون کالز سے آگے بڑھ جائیں وہ نیال عاشم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہے آپ کے اوپر شیخ رشید عناس صاحب یہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے آپ کے اوپر ہاتھ ہے آپ اکیلے تھوڑی ہے اچھا دیکھیں ہاتھ تو بالکل ہو سکتا ہے بہت ساری قوتوں کو ہاتھ ہو سکتا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو وہی قوتیں ہیں ساری ہاتھ رکھنے والی جو ملک سے محبت کرتی ہیں جو ملک کی بھگا چاہتی ہیں جو ملک کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں یہ تو دیکھیں نا کہ عمران خان نے تو ملک میں اقتدار میں نہیں رہے نا اقتدار میں تو ہی رہیں تین تین چار چار باریاں انہوں نے کی ہیں چوہ ٹیلی فون کال سے مت گھب رہیں ٹیلی فون کال سے وقت آئے گا جب آئیں گی آپ کے پیری بھی کام پھیں گے آپ کے ہاتھ بھی کام پھیں گے لیکن اس کا وقت ابھی آیا نہیں ہے اگر ضرورت پڑے گی تو ملک سے پیار کرنے والے محبت کرنے والے ضرور سامنے آئیں گے میرا جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ان کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ ایک سو بیس دن جائیں اعتجاج کریں یہ محلوں میں رہنے والے باچھا سلامت ان کے مرکہ ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس فنکار زیادہ ہیں میزیکل کونسٹ آپ کر سکتے ہیں ایک سو چھبیس کیا تین سو چھبیس دین ہمارے پاس فنکار نہیں چلے چلے دھامرا صاحب سے پوچھ لیتا ہے چونکہ پہلے تو انہوں نے لانگ مار شروع کرنا ہے بلاول صاحب نے جو ستائیس تاریخ کا اعلان دیا ہے دھامرا صاحب ایک سو چھبیس دن کا انہوں نے سیٹ کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے ایک سو چھبیس دن تک یہ آپ کی تیاری ہے کہ آپ اتنا بڑا دھرنا دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے چونکہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے رہے ہیں کہ اتنی زیادہ طاقت کسی کے اندر نہیں ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک بیٹھ پائے تو اتنا لمبے عرصے بیٹھ پائیں گے تیاری ہے آپ کی دھامرا صاحب ایک سو چھبیس گھنٹے بھی نہیں بیٹھ سکتے یہ دن دو دور کی بات ہے اچھا پہلے تو میں خورم بھائی کو وہ بچوں کی طرح جیسے نہیں نہیں میں جواب دینا ہو نا اچھا خورم بھائی بچوں کی طرح وہ جو مجھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ جی گورنر راج لگنا چاہیے میرے خیال میں عدم اتماس سے پہلے تو جی مجھے بچوں کی لڑائی یاد آگئی اسکول میں کے لڑتے ہوئے جو بچہ نہیں لڑت پاتا ہے وہ کہتا ہے بچوں تو نکلنا اسکول سے تمہیں میں دیکھ لوں گا تو بھائی میں تو آپ سے ڈیٹ مانگ رہا ہوں میں نے یاد دیانی کرائی آپ کو کہ تحریک ایدہ میں اتماع بھی لے کے آئیں ابھی ڈیٹ بتا دیں اور سمہ کی ٹی وی پہ یہ بریکنگ نیوز دے لے دیں اور گورنر راج کی بھی ڈیٹ دے دیں آپ کہ کل پر سوں ایک مہینے کے بعد عوام کو ریلیف دلانے کے لیے آپ خالی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں یہ کر دیں اور دوسری کہ بلکل عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسی پارٹی میں یہ حمد جررت نہیں ہے کہ وہ اس طرح اس طرح نہیں نہیں میں دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پارٹی میں ان جیسی ڈھٹائی ان جیسی ڈھٹائی اور جھوٹ موجود نہیں ہیں کہ خالی کرسیوں پہ وہ تقریریں کریں اور مہربانی میمرا کی آنکھ کبھی خالی کرسیوں پہ نہیں آئے اور آپ کی تقریر کو فوکس کیا تھا انہوں نے یہ بات چھوڑ دیں یہ خالی کرسیوں والا دھرنا ہم نہیں لگائیں گے آپ کی طرح ہم دھیچ نہیں ہیں اس لیے ہم دھرنا لگائیں گے عوام الناس والا ہم پہلی بات ہم احتجاج کرنے آ رہے ہیں آپ احتجاج میں ڈھٹائی کا مظاہرہ کریں بے شک کریں اور ابھی آپ نے کہا کہ ان کی پارٹی نے ان کو یہ کہا ان کی پارٹی نے ان کی گاڑی پھسی ہوئے ہیں وہ خالی کرسیوں والا ہم عوام سے جھوٹ نہیں بولیں گے نا آپ نے جھوٹا دھرنا دیا تھا خالی کرسیوں والا وہ تو ہمیں دے گی آپ جیسا جھوٹا بقول احمد جواد کے بقول احمد جواد کے کہ آپ لوگ جھوٹے ہو اور آپ نے ایک جھوٹا اور فریب کیا تھا کون سے اللہ معاف کرے ایسا جھوٹ ہم نہیں بول سکتے چلیں جی مجھے بریک کے اوپر جانا ہے نحال آجو سر کومنٹ اس کے اوپر کر دیں کہ ایک سو چھبیس زن کا دھرنا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تئیس مارچ کو آپ نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کر لیا کیا تیاری ہے سر آپ کی اتنا لمبا ٹائم بیٹھ پائیں گے اب الحمدلہ ہم تو قائد آدم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں قائد آدم محمد علی جنہ نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو سیاسی سفر کا جو آغاز کیا تھا ہم اسی کو تلقید کر رہے ہیں اور یہ ہمارا حق اور فرض بنتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہونے چاہیے سیاسی کام ہونا چاہیے تئیس مارچ کو کوئی اور کام نہیں ہونے کیونکہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی اس دن اور ہم ایک سو چھبیس دن نہیں ہمارے پاس کانسٹ کرنے والے لوگ نہیں ہمارے پاس عصاق ڈار جیسے اور نوار شریف ہمارے پاس نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے جی مجھے بریک لینی ہے خورمشیر زمان صاحب نیال عاشمی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ایک بریک لینی ہے مجھے بریک کے بعد جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے چونکہ آج کافی اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے شامحمد خریشی صاحب نے بھی خط لکھا ہے تو اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے آج کافی بازگشت سنائی دی ہے شامحمد خریشی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ خط بھی لکھا ہے اوپوزیشن کو جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے جس کو رانہ سناناللہ صاحب نے بڑا مصرد کر دے انہوں نے کہا جی یہ سیاسی ڈراما ہے تو جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بھی جو ہمارے پارٹسپنٹ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں خریم شیف زبان صاحب پہلے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے انتخابی منشور کا حصہ تھا آپ قسطوں میں صوبہ بنانا چاہتے ہیں پہلے نعرہ پھر سیکریٹریٹ اب اوپوزیشن سے مشاورت صوبہ جنوبی پنجاب کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کتنی سنجید ہے آپ نے چونکہ نعرہ تو یہ دیا تھا کہ ہم سو دن میں آکے صوبے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے جنوبی پنجاب کو صوبہ منا دیں گے لیکن بدقسمتی سے وہ بھی نعرہ پورا نہیں ہو پایا آپ کا اچھا دیکھیں مشاورت یا خط لکھنے کی پیشے یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے کہ ان پاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آئیڈیا کو پی ایم پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا ہے پی ایم لن نے بھی سپورٹ کیا ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو خالی آپ کہیں کہ طریقہ انصاف اس کو سپورٹ کر رہی تھی تو میرے خواہد سے مشاورت تو دیکھیں ہمیشہ کرنا اچھی ہوتی ہے خاص طور پر ایسی چیز پہ جس پہ آپ کے کنسنسس موجود ہو دوسری چیز یہ ہے کہ ہر کام کو کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے فالو کیا جاتا ہے جو وعدہ ہم نے کیا ہے ظاہر ہے کہ ہم اس کو پورا کریں گے ہماری ذمہ داری ہے اس کے اندر پرائم منسس صاحب کبھی بڑا کنسان ہے پنجاب گورمیٹ is already on it یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شاہ صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سلسلے میں خط بھی لکھاوا ہے سو دیفنیٹلی ٹائم تو لگتا ہے جلد بازی کے کام کبھی کبھر غلط بھی ہو جاتے ہیں سو جو اقدام اٹھائے جائیں ان کو بہتر طریقے سے کیا جائیں جو ٹارگٹس دیفنیٹلی سیٹ ہیں جو ٹائم لائن سیٹ ہیں اسی حساب سے اس کو پورا کیا جائے گا اور وعدہ بھی پورا کیا جائے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ٹھیک ہے جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے نون لکھی پالیسی بھی زیادہ واضح نظر نہیں آتی ہے آپ اس کے مخالفت بھی نہیں کرتے لیکن ساتھ دیتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے کیا آپ آئندہ ہم انتخابات سے قبل ایسے کسی صوبے کے قیام کی حمایت کریں گے غیر مشروع طور پر سے دیکھیں زیدی صاحب بات ساری یہ ہے کہ فاتح کا حشر ہم نے دیکھا فاتح ستاد عزیز صاحب نے اس کو کنسیف کیا تھا ہم نے فائنلائز کیا وہ ایک میٹریلائز ہو گیا آج فاتح کے لوگوں کے ساتھ جو اس حکومت نے کیا ہوا ہے آپ وہ دیکھ لیں اب جہاں تک رہے گے جنوبی پنجاب ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی جہاں بھی بہتری ہو دھوری بات نہ کریں کیا کیا فاتح کے ساتھ بتائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فاتح کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہمارے دور میں جنوبی پنجاب میں نئے کالوجز بھی آئے ملازمت کے مواقع بھی آگئے اجناس کی منڈیوں کو بھی ہم نے استحکام دیا ہمارے دور میں جتنے انفرسٹیکچر ڈیولپمنٹ جنوبی پنجاب میں ہوا کسی دور میں نہیں یہ شہبار شریف صاحب کو کریڈیٹ جاتا ہے آپ نے تو صرف کاغذوں پہ بات کی بلکہ کاغذوں پہ بھی نہیں کی آپ نے اس لفاظی کی اور آپ اس لفاظی کے علاوہ یو ٹرن کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کا وزیر خارجہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب چھے مگر وہ موصوب آج کے لئے انتظار میں کہ وہ وزیراعظم بن جائیں آپ اپنے ان ہاؤز لڑائیوں سے باہر آئیں تو پھر کوئی بات ہو سکے آپ نے جنوبی پنجاب کو لولی پاپ بھی نہیں دیا لولی پاپ کا ایک شکل آپ نے دکھا ہے کہ ہم یہ کچھ آپ کے لئے کر سکتے ہیں لیکن مثلا نیال صاحب یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے اتنے نالہ کیوں ہیں ان کے اوپر اتنے الزام کیوں لگا رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے جو اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں جیسے کل احسن احبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ سب کچھ ہوئے ہیں وزیر خزانہ بھی وہ ہیں وزیر داخلہ بھی وہ ہیں انہوں نے بھی تقریر میں اس طرح کی باتیں گئیں شاہ محمود قریشی صاحب نے کل کہا کہ خوشحالی کا سال آگا ارے بھائی خوشحالی کا نہیں آئے گا یہ رسوائی کا سال ہوگا آپ کے لئے چوتھا جو سال ہے کیونکہ تین سال پی ٹی آئی کی حکومت نے جس طرح سے قوم کو رسوائی کیا ہے پاکستان کے ایمیج کو رسوائی کیا ہے تو یہ سال ان کی رسوائی کا یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ فائی پوائنٹری کہیں سٹے کا نمبر لے کے آتے ہیں ہاں خوشحالی آئی ہے خوشحالی آئی ہے پی ٹی آئی کے ممران کے لئے خوشحالی آئی ہے حکومت میں جو بیٹھے ہوئے کرپشن کیے ہوئے لوگ ایٹی ایم کارڈ خوشحالی آئی ہے ان کے لئے جو چینی اور آٹا پہ سکیم کر کے خوشحالی ان کے لئے آئی جو انہوں نے دوائیوں پہ مال بنایا ہے خوشحالی ان کے لئے آئے جنہوں نے بجلی پہ مال بنایا ہے گیس پہ مال بنایا ہے ایل این جی پہ مال بنایا ہے خوشحالی ان کے لئے آئی ہے جو ایل این جی پہ مال بنا رہے ہیں خوشحالی ان کی آئی ہے جو مال جھبا پہ مال بنا رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی نہیں آئی ہے خوشحالی آپ کے ایٹی ایم کارٹس کے لیے آئی ہے آپ کے لوگوں میں آئی ہے جو آپ لینڈ گریبنگ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے کیک بیکس لے گرہے ہیں آپ کرپشن لے رہے ہیں آپ کے خوشحالی ہے پاکستان کے لیے تو ایک بدحالی کا دور تو نحال عاشمی صاحب میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر اگر وہ آپ سے کوئی چیز بات کرتے ہیں آپ سے مشاورت کرتے ہیں جنبی پنجاب صوبے کے حوالے سے تو پھر اس میں قباحت کیا ہے آپ کا بھی تو یہی نعرہ ہے کہ جنبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے تو ان کو سپورٹ کریں سپورٹ کیوں نہیں کر رہا ہے اگر وہ آپ سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں یہی تو حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ سے ایشیوز کے پر بات کرتے ہیں آپ اینارو مانگ لیتے ہیں ہم سے ہم نے یہ مو اور مسور کی دال اسے کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں ناریل اس حکومت کے اس گورنمنٹ میں یہ جو حکومت ہے ان کے ہاتھ میں ناریل آ گیا ہے بھئی یہ کیا دیں گے یہ پارلیمنٹ میں آئے آگے بیٹھ کے بعد کریں ریزولیشن موف کریں ڈیبیٹ شروع کریں جنوبی پنجاب پہ ہمارے دور میں تو پنجاب اسمبلی نے پاس کر دیا ہے آپ آپ وفاق میں لے کے جائیں اس کو ٹیبل کریں جو ایک پروسیجر ہے ہم سارے پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے ایک پروسیجر کے تحت آپ بات کریں اس کو اسٹینڈنگ کومیڈی کے پاس بیجیں اس میں سٹیکھولڈرز کو بلائیں ان کی ہیرنگز کریں آپ تو معاملہ آگے کے طرف پڑے گا آپ سے کیا بات کرنا ہے آپ کا وزیراعظم پارلیمنٹ میں نہیں آتا ہے اور اگر پارلیمنٹ میں آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے آپ کا وزیراعظم کسی سیریس پوائنٹ آگیا شہباز شریف صاحب نے دیف فرسٹ کو ان کو ایک آفر کر دی تھی کہ آئیں بیٹھیں بیٹھ کے بات کریں آپ ہمیں چھوڑ ڈاکو کہتے ہیں آپ سے بھلا کوئی چھوڑ نہیں ہے آپ ہمیں چھوڑ ڈاکو کہتے ہیں آپ نے پاکستان کے لوگوں کی خواب کو چھوڑی کیا کھلانے کو چھوڑی کیا جنوبی پنجاب کا لیکن اگر یہ صوبہ نہیں بنتا ہے تو پھر یہ خواب اگر عوام کے لیے پورا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ عوام کے لیے بڑی ایک مشکل صورتحال ہوگی چونکہ ہر پارٹی نے یہ آکے نعرہ لگایا کہ جنوبی پنجاب کا وہ صوبہ بنائیں گے لیکن انفرچنیٹلی اس کے پر کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے آج زامرہ صاحب جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی بیٹی آپ کی بھی پارٹی ہے بلکہ یہ نعرہ تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لگایا تھا ہمیں یاد ہے اگر آپ صوبہ بنانے کا چانس آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتا ہے تو اب اس چانس کو باقی اپوزیشن کی مشاورت اور منظوری کے بغیر ہی حاصل کر لیں گے یا پھر باقی اپوزیشن سے بھی بات ہوگی اس سلسلے میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی جنوبی صوبہ صوبہ بنانے کی بلکل حق میں ہے کیونکہ وہاں کی عوام یہ چاہتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ کے اندر دو ہزار بارہ کے اندر ہم نے یا تیرہ کے سٹارٹ میں ایک اپنا قراردات بھی مردور کی تھی اور وہ اب جانی تھی نیشنل اسیمبلی میں تو ہم نے وہاں پر ایک جوائنٹ تمام پولٹیکل پارٹی نے یہ پاس کیا ہوا ہے اس کو صرف نیشنل اسیمبلی میں جانا تھا اور اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے جو انہوں نے ایک جنرل زیا والے نائنٹی ڈیس تھے اور دوسرے عمران کان والے کہ نائنٹی ڈیس کے اندر جو جو اچیومنٹ تھی ان کی اس میں سے یہ بھی ایک اچیومنٹ کا ایک پائنٹ تھا جو نوے دن کا حشر جنرل زیا نے کیا وہی نوے دن کے وعدوں کا حشر اس حکومت نے کیا تھا تو پہلے بات تو ہم حامی ہیں مگر ایشو یہ ہے کہ نان سیریس ایکٹر جو ہیں وہ جو شاہ ممند کریشی کا خط ہے وہ تو میرے خیال میں خود پی ٹی آئے کے اندر کھلبلی مچیوی ہے کہ پرائم منسٹر کا منڈٹ ہے یا نہیں ہے اس میں اور سپیکر کو یہ خط لکھنا چاہیے تمام پارلیمانی پارٹیز کو خط لکھنا چاہیے اگر یہ سیریس ہیں مگر میرے خیال میں کہ شامون کرشی صاحب کو کہیں سے گرین سنگنل ملا ہے اور یہ اس بات کے لیے اب زیادہ تکڑے اسٹرپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ شاید وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر کے لیے ایک کیڈیڈیٹ بنانا چاہتے ہیں کہیں اور جگہ کے حوالے سے پی ٹی آئے کے اندر کی بات تو یہ جانتے ہوں گے خورم شیرزمہ والے کسی اور کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کے کیڈیڈیٹ ہیں تو پہلی بات اگر آپ سیریس ہیں تو آپ بات کریں ہم بات کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اور پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ سینٹ کے اندر لیڈر آف دا پوزیشن یوسف رضا گیلانین صاحب نے تین دن پہلے یہ خود آپ کو نین سے اٹھایا تھا شرمندگی دلائی تھی آپ کو کہ آپ نے اتنا بڑا وعدہ کیا ہے آپ نے ایک سیکریٹریٹ قائم کر دیا ہے بلکہ ہمیں وہاں اسیمبلی کی ضرورت ہے سینٹ میں اسیمبلی کی ضرورت ہے وہاں کے ایک الگ چیف منسٹر کی ضرورت ہے الگ گورنر کی ضرورت ہے ایم این اے ایم پی ایت کی سیٹوں کی ضرورت ہے یہ تو بہت بڑا کام ہے جھگڑا ختم کر دیں کیونکہ آپ شاید پرائم منسٹر بننے کے امیدوار ہیں وہ آپ کی خواہش اپنی جگہ مگر ہم حامی ہیں اگر حکومت سیریس ہوتی ہے تو ہم ڈینائر نہیں کریں گے بلکہ یہ ہماری خواہش ہے کہ سرائقی صوبہ بننا چاہیے چلیں جی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ازادی صاحب ایک چیز میں ایٹ کر دوں مجھے ایک بریک لینا ہے میں مجھے ایک بریک لینا ہے پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید نیحل آشم صاحب آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے جنوبی پنجاب کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے کیا ہمارے پاس مختصر بتا دیا تھا جی بالکل ہے دیکھئے اگر جنوبی پنجاب پنجاب صوبے میں تھوڑا پرابلمز ہے تو فوری طور پر ایک کام کیا جاتا تھا ہے جب کاج آدم محمد الجینہ کے درخواست پہ جب بھاولپوری سٹیٹ ہے پاکستان میں زم ہوا تھا تو ایک نوٹیفکیشن کے تحت اس کو ہمارے اندر لیا گیا تھا ایک نوٹیفکیشن اگر پروپرلی ہو جائے یا ایک ریزولیشن قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے یا جوائنٹ پارلیمنٹ میں کہ بھاولپور ریاست کی جو حیثیت ہے اسے از صوبہ بحال کی جاتی ہے ایک سٹرکچر ہے ان کے پاس اور وہ بڑے آتانی سے ہو سکتا ہے اگر اگر ایف دیر ایز ای ویل دیر ایز ای وئی خورم شریف زمال صاحب جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بی جی چارٹر آف ایکانومی شروع کرتے ہیں آئے بیٹھ کر مسائل کا حل نکالتے ہیں بات چیت کرتے ہیں لیکن اس کے جواب میں آپ نے ان کو چوڑ ڈاکو کہنا شروع کر دیا ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ ہم سے اینارو مانگ رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اگر آپ لوگ بیٹھ جاتے مل کر بات کرتے ہیں اپوزیشن سے تو بہت سی چیزیں حل ہو سکتی تھی ای وی ایم کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا نیپ کی ریفارمز ہو سکتی تھی اس کے ساتھ جنوبی پنجاب صوبہ ہو سکتا تھا یا اور جو دیگر مسائل ہیں اس وقت جو فیس کرنے پڑھ رہے ہیں وہ سب مسائل نمٹ سکتے تھے لیکن اب آپ نے بہت زیادہ دیر کر دی یہ سارا معاملہ یوزلس ہو گیا اب عوام کی ہاتھ کچھ نہیں آیا نہیں جی دیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ بات آج ہی ہم سے کریں جنوبی صوبہ کی ان دونوں سے یہ تو پوچھیں کہ تین تین چار چار باریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا اپنے دوروں میں انہوں نے کچھ کیوں نہیں کیا کچھ ڈیلیور کیوں نہیں کیا آج ہی ہمیں بیٹھ کے سکھا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو چلے ایک انیشیٹیف لے لیا ہے ہم اسے پورا کریں گے ہم پہ جو آج بیٹھ کر یہ تنقید کر رہے ہیں نحال صاحب یہ تنقید جب کریں کہ جب ہمارا دور ختم ہو جائے اور اس کے بعد یہ الیکشن کے دوران اپنی سپیش میں کہہ سکتے ہیں ہم نے نہیں کیا ہم تو پروف کریں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے لیکن دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ میں بات مکمل کرلوں پلیز میں نے ان دونوں کی آتا گھنٹہ سنی ہے ہم نے کمپلیٹ کرلوں دیکھیں مسئلہ صاحب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو اس وقت کتنی موت کیوں آ رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک بہت میند کر رہے ہیں ہمیں موت آ رہے ہیں ہمیں نیشہ دکھانے کے لیے برا دکھانے کے لیے پاکستان کو یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان دھوائی کی طرف جا رہے ہیں ان کو موت اس لیے آ رہی ہے کہ ان کے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آج پاکستان کو پہلی دھوائی کھا رہے ہیں پاکستان کو عذیرائی مل رہی ہے پاکستان کی تعریف کی جاری ہے ان کو یہ سمجھ مینے آ رہا ہے نیحال آشمی صاحب کو کہ جو ہے نا ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ہو رہی ہے ان کو یہ بھی ان کو اس بات پر بھی موت آ رہی ہے کہ بلومبک جو ہے 5.37 جو ہے وہ بلومبک بتا رہا ہے ان کو اس بات پر بھی موت آ رہی ہے ایکانومیز میکزین جو ہے ایک اور اہم مسئلہ ہے سر میرے پاس قائم بلکل کم رہ گئے قائم بلکل کم رہ گئے صدارتی نظام کے پر بات سنیں ان کو موت جو ہے اسی معاقلے کیا ہے مجھے آپ تینوں کی رائے لینی ہے سر بہت مختصر میرے پاس وقت رہ گیا ہے صدارتی نظام کے پر بات کرنی آج عزام صاحب موکہ دیں گے تو آپ موت دیں گا سر سر آج عزام صاحب مجھے ذرا مختصر بتا دیں پی پیس پارٹی صدارتی نظام کے مخالف میں نے بات مکمل نہیں کری آپ آج عزام صاحب کے اجارے مجھے اکرم سے بات مکمل کرنے دیں سو دیکھیں جب تک جب تک یہ دو نمبر سیاسی لوگ یہاں پر اقصدار میں رہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کر رہا یہ لوگ یہاں پر روتے رہے اب ان کو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب کوویڈ آ گیا کوویڈ کو عمران خان نے سمال لیا پاکستان کی ایکسپورٹس بہتر ہو گئی پاکستان کی پوری دنیا میں تعریف کی جاری آپ جیسے میں جنر راج کا پر آئی مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا سر آپ کی حکومت کا ہی کام ہے مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا آپ کی حکومت کا کام ہے ایک بہترین زندگی دینا ہے ایک کام آدمی کو آپ کی حکومت کا کام ہے سر آپ اندازہ لگائیں مجھے خورم شیر زمان صاحب آپ پر آئیے میرے پاس پاکستان کی کم رہے آجز زامرہ صاحب آجز زامرہ صاحب پیپلز پارٹی صدارت نظام کی مخالفت ہے ان کا حال کیا ہوا ہوا ہے ان کی چیخیں کیوں نکلی ہیں دوسرے کو بات نہیں کرنے دیتے ہیں ان کو پتا کر ہم بات کریں گے لوگوں کو حقیقت کے لیے صدارت نظام کی حالے سے اپنا محفت دیتے ہیں نحان عاشمی صاحب نے اسی طرح چیختے رہنا ہے اپنے کالے کرتود نہیں بتائیں گے معاشی طور پر معاشی طور پر اس قوم کے لیے موت ثابت ہونے والی یہ حکومت صدارتی نظام نہیں لاسکتی سوائے جھوٹ کے ان سے پوچھیں گورنر راج کم لگے گا وہ آپ کہتے ہیں بھائی آپ بتائیں دے 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 جھوٹ کا پتہ پڑ جائے گا آپ بتائیں عدم اعتماد کم لارہے ہو بریکنی نیوز دے دو جھوٹ پر جھوٹ بورنے ہیں کون سے جھوٹ پر جھوٹ بورنے ہیں تو لا دو تم دون اراز تمہیں پتہ پڑے لگاؤ تم صدارتی نظام پتہ پڑے جھوٹ کی اچار کی چلے جی نیال عاشم صاحب آپ کا کٹیک ہے اس کے پر صدارتی نظام کیا آنا چاہیے یا پھر یہ واقعی مسائل کی طرف سے توجہ ہٹائیں کیلئے ملتیز ہوئے ہیں بابا اے دور قائد آدم محمد علی جنہ نے کہا تھا پاکستان کا نظام پالیمانی نظام ہوگا بابا اے قوم سے بلکر پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے بابا اے قوم نے کہا تھا پالیمانی نظام اور یہ دیمار سے ہم لوگ ہیں چار بار اس دور صدارتی نظام کا مدہ چکھا ہے جہاں پہ منشیات آیا کلیشن کوف آیا دھماکے آیا دہشتگردی آئی تو پاکستان اور پھر ہمارا ملک ایک بازو ہم سے جدہ ہو گیا صدارتی نظام میں ہمیں صدارتی نظام نہیں چاہیے ہمیں بابا اے قوم کا نظام چاہیے وہ ہے پالیمانی نظام خورم شہر زمان صاحب آپ کی کیا رہا ہے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے پاکستان ترقی کرے گا یہ بلی کے خواب میں جو چھچڑیں ہیں وہ آتے رہیں گے نہ نیحل آشمی صاحب کچھ کر سکیں گے نہ ان کی قیادت کر سکے گی بھگوڑے ملک سے بھاگے پہلے ملک میں تو واپس آئیں اب دھکے مار کے ان کو یوکی کی کومنٹ بانے بانے کار دو نا اس کے بعد آئیں گے بیزنی تھی تو ملک کو بتا ہوں ہی نا جھوٹ کیوں گا رہے ہیں دھکا کیوں کر رہے ہیں یہ بلاول زرداری مقابلہ کرے گا عمران خان کا باہرین دیشنی کو اتخاب میں چھے چھے نظر آپ میں نواز سے پہلے گا آپ آرہے ہیں بھریاں نواز پر سبھلتے ہیں بھریاں نواز پر کلتے ہیں جتنا چیخنا ہے ناظرین پروگرام دیکھنے کے لئے آپ کو بھی شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لئے اپنے میزوان فواز زیادی کو اجازت دیجئے اللہ نگے پر